السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا پیریٹس کے دوران یا حیز کے دوران موبائل فون پر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ دیکھیں ہم قرآن کریم چھو تو نہیں رہے وہ تو اسکرین کے اوپر آ رہا ہے اور ہم وہاں سے پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں جی اصول یاد رکھیں کہ عورت کے لیے مہواری کے ایام میں قرآن مجید کو چھونا اور دیکھ کر یا بغیر دیکھے قرآن کی تلاوت کرنا یہ تینوں کام جائز نہیں ہیں تو چھو بھی نہیں سکتے دیکھ کر بھی پڑھ نہیں سکتے اور بغیر دیکھے بھی پڑھ نہیں سکتے البتہ اگر قرآن کریم کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر بھی پڑی جاتی ہیں تو ان کو دعا کے معنی میں پڑھنا انہیں دعا یا وظیفے یا ذکر کے طور پر پڑھنا یہ جائز ہے لیکن قرآن کے طور پر پڑھنا ناجائز ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہوگی ہے نا ربی زدنی علمہ یہ قرآن کی آیاء مبارکہ ہے لیکن پوری آیاء مبارکہ قر ربی زدنی علمہ آپ پڑھیں ربی زدنی علمہ اور دعا کے طور پر پڑھنا ہے تو یہ جائز ہوگی یہ قرآن کی آیات ہیں پر دعا کے طور پر بھی پڑھی جاتی ہیں تو یہ پڑھنا جائز ہو گیا تو پیریٹ کے عرصے میں جب بھی یہ پیریٹزوں یا حیزوں اس کے عرصے میں موبائل سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے اور البحرن رائق میں بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ حدیث شریف کا آگے حوالہ بھی ہے جو ترمزی شریف کی اور ابن ماجہ میں دونوں سیہا ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے لا تقرأ الحائط من القشیم من القرآن تو اس کے اندر جو ہے حیز والی جو ہے وہ قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھ سکتی اسی طرح اسی روایت میں اس شخص کا بھی ذکر ہے جو حالت جنابت میں ہو تو جو حائز ہو یا جو جمبی ہو دونوں جو ہے وہ کچھ نہیں پڑھ سکتے قرآن میں سے اس لئے جو لفظ ہے نا شیئم من القرآن ہے اس لئے البحر الرائق میں یہی ہے کہ اسی حدیث مبارکہ کے تحت کہ حیز والی بھی قرآن سے کچھ نہیں پڑھ سکتی اور جنابت والا بھی قرآن سے کچھ نہیں پڑھ سکتا تو امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ چھو کر بھی نہیں پڑھ سکتے دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے بغیر دیکھے بھی نہیں پڑھ سکتے ایک ہی صورت ہے وہ یہ ہے کہ ذکر اسکار اور دعا کی صورت میں پڑھا جا سکتا ہے پر بطور قرآن نہیں پڑھا جا سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں